سماجیک نیائے ایوم ادھیکاریتہ راجیہ منتری کریشن بیدی سرسہ پہنچے اور پلیس وارتہ کو سمودد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھاجپا نے اپنے چار سال کے شاشنکال میں ہر ورش لوگوں کے ہیتوں کا بجٹ پیش کیا ہے اور جنتہ کو رہت دینے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس بجٹ سے بھی جنتہ کو رہت دیں گے کسان اور کمیرہ ورگ سعید سبی ورگوں کے ہیتوں کا بجٹ میں دھیان رکھا جائے گا تھا تھی انہوں نے کہا کہ بھاجپا ہر وقت چناؤ کے لیے تیار ہے اور انگامی چناؤ میں بھی بھاجپا کو جیت ملے گی انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ کے بعد پردیش میں ہوئے سبھی چناؤوں میں بھاجپا نے جیت درج کی ہے چاہے پنچیت چناؤ ہو یا نگم کے چناؤ ہو یا پھر جین کا اپ چناؤ بھاجپا نے اپنا پرچم لے رہا ہے جین اپ چناؤ کا جکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جین اپ چناؤ میں تین بھاوی پردان منتری کے دعوے داروں کو بھاجپا نے ہرانے کا کام کیا انہوں نے کہا کہ بھاجپا انگامی چناؤ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور انگامی لوگ سبا چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی پردیش کی سبھی دس سیٹوں پر جیت درج کرے گی وہیں انہوں نے کہا کہ آج پردیش میں ویپاک چناؤ کی کوئی چیز نہیں ہے نیو نیوز فوریو کے لیے سرسہ سے ڈاکٹر گلاب زنگ کی ریپورٹ بجٹ یہ دو ہزار نیس اور بیس کا جو بجٹ ہے پیسے تو منورجی کی سرکار کے اندر پہلے بجٹ سے لے کر آج تک جتنے بجٹ ہوئے ہیں سوی میں ہرینے کی جنتہ کو بہت بڑی رات دینے کا ہم نے کام کیا ہے اور انہوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کرنے بکھایا تھی وہ ہم اس بجٹ سطر میں لے کے جائیں گے اور ہرینے کی جنتہ کو جس آس اور ویسواس کی ان کو امید ہے ان کی آس پر خرابت رنے کا کام کریں گے باقی یہ کہا کہ کسان کے لیے مجدور کے لیے سبھی لوگوں کے لیے رات والا بجٹ سے لے چناؤ کی تیاری تو دو ہزار چودہ میں دیس کے پردھان منتری کا روپ میں موڈی جی کو لوگوں نے نیتر تف دیا سرکار منانے کا اوسر دیا اس کے بعد ہرینے کی ویدھان سبا کے چناؤ ہوئے میں نے منہور جی کے نیتر تف میں ہماری سمپورن بہومت کی سرکار بنی اس کے بعد نگر نگم کے پانچ کے چناؤ چوتھے سال کے اندر پانچمیں سال کے اندر چناؤ اتر ستر ستر ہزار کے مارجن سے ہمارا میر کا چناؤ جیت کی آتا ہے پندرہ پندرہ ہزار وٹوں سے ہمارے پارسا جیت کی آتا ہے جین جو بنجر بھومی تھی بھارجنتہ پارٹی کے لیے قبل کے فول کے لیے ہم نے رانی طلاب کے اندر بھی کمل کا پھول کھلانے کا کام کیا اور کیول ہم نے ایک ویدھائک نہیں بنایا تین سوم گھوشی بھاوی پردھان منتریوں کو وہاں پر ہم نے جیند کی اتیاسی دھرتی پر چت کرنے کا کام کیا مائیبتی اور انڈینیس لوگدل کا سمجھوتا تھا اور مائیبتی اپنے آپ کو دیش کے بھاوی پردھان منتری کا روپ میں مان چکی ہے راول گاندی جی کی ٹکٹ لے کر سدھا سرجے وڑا نے کہ گاؤں میں جا کر لوگوں کہنا چاہیے یہ ٹکٹ کا راول گاندی جی نے دے کہ میرے تو کوئی تیاری نہیں تھی تو تو مجیبوری میں چناؤ لڑنا پڑا راول گاندی کو بھی چت کیا اور اس کے بعد ارون کیجری والد جو سوم پردھان منتری کے اپنے آپ کو مو نیتا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا امیدوار کوئی ہونے سکتا وہ آدمی سوم جیند کے اندر پرلاب سارکے کے ابوٹ مانکے گیا پرندو جیند کے مدداتانے منہور جی کے وقاس پر منہور جی کے ویسواس پر چھتر واض واض و پروار واض سے اوپر چلنے والی جو سرکار ہے ان کے ویسواس کو اور موڈی جی کی سوچ پر مہر لگا کر سمانے سے پروار کے ہمارے کارے کرتا ڈاکٹر کرسن میڈے جی جو ایک سماجیک ہیں ایک دھارمیک ہیں اور جو سیوہ میں لگن ہیں چوبیس گھنٹے کام کرے سلاکھے کے اندر ان کو ویدھائی کی نہیں بنایا منہور جی کی جھوڑی کے اندر ایک کمل کا فول اور ڈالنے کا کام کیا